بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو تین ٹرمز کے اوپر جس میں ہمارے پاس فیلڈ ہے ریکڈ ہے اور فائل ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی فیلڈ کے اوپر کے فیلڈ کیا ہے فیلڈ کی اگر تریف دیکھی جائے تو تریف میں تجھے آتا ہے جیہا سیٹ آف رلیکٹیڈ کریکٹر اس کارڈ فیلڈ یہاں پہ ایک بات کو ذہن میں رکھے گا یہاں پہ ہم ایک اگزمپل لے کے آتے ہیں سیٹ آف رلیٹیڈ کریکٹر کی بات آ رہی ہے کہ رلیٹیڈ کریکٹر کو ہم فیلڈ کہتے ہیں اس کی اگزمپل لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پکسز کے اندر کالم نظر آ رہے ہوں گے اس سائٹ کو رو ہے اور یہ بیلیو کلر ہے یہ آپ کا کالم ہے جینڈر آپ کا کالم ہے ایج آپ کا کالم ہے اور نیم آپ کے کالم کا نام ہے اس طرح یہ ایک کالم ہو گیا یہ آپ کا اس سے نیکس اگلے والا کالم ہو گیا ایکشلی بچو ہمارے پاس کالم کا دوسرا نام کیا ہے فیلڈ ہے میں تبارہ سے بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کالم کا دوسرا نام فیلڈ ہے تو تریف کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی تھی سیٹ آف ریلیٹڈ کریکٹر یہ جو آئیز کلر آ رہا ہے دیکھیں اس میں صرف ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں سارے کلرز آئیں گے تو سیٹ آف ریلیٹڈ چیزیں ہو گی نا ریلیٹڈ کریکٹر تو ہو گیا اب جینڈر ہے جینڈر میں دیکھیں یا تو فی میل ہوگا جا میل ہوگا جتنا بڑا ٹیبل ہو ہمارے پاس تو اس میں سارے سیٹ آف ریلیٹڈ کریکٹر ہوں گے ایج ہے ایج میں ہمارے پاس کونڈنگ میں کچھ چیزیں ہوگی کسی کی اٹی سکس ہے کسی کی فیفٹی ٹو ہے کسی کی اٹی سیون ہے تو اس میں سارے اس طرح کی ویلیز ہوں گی مطلب ریلیٹڈ ویلیز ہوں گی اسی طرح نیم ہے تو نیم والے کالم کے اندر سارے نیم ہوں گے تو سیٹ آف ریلیٹڈ کریکٹر تو ہو گیا اب تریف پہ دبارہ چلتے ہیں جہا سیٹ آف ریلیٹڈ کریکٹر اس کال فیلڈ ہم ریلیٹڈ کریکٹر کو فیلڈ کہتے ہیں فیلڈ کالم کا دوسرا نام ہے یہ آپ کے ایک سمالس یونٹ آف دیٹا کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہر فیلڈ کو ایک یونیک نیم دیا جاتا ہے مطلب ہر کالم کا جو ہے وہ ایک یونیک نام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کالم کا نام نیم ہے دوسرے کا یہ جائے دیسرے کا کالم کا یا فیلڈ کا نام جو ہے وہ جینڈر ہے اس طرح چوتھے کا آجت گلر ہے ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں ریک اٹھ کی کی ریک السر کیا ہے ریک دریف ہے کلیکشن آف و ریلیٹڈ فیلڈ پہلے ہم بات کر رہے تھے کلیکشن آف و ریلیٹڈ کریکٹرتر زیس طرح نیچے کو اب بات کر رہے ہیں کلیکشن آف و ریلیٹڈ فیلڈ کے ایک ریلیٹڈ ایک ایک دوسرے سے ملتی جلتی چھوک اٹھا کریں تو اس کو آپ ان کے جاتوا کیا ہے رو کا دوسرا نام ہے اب یہ دیکھیں ایج اس کے جیچے نیم کہا ہی ہےramos یہ دکھیں کہہ لیا یہ کہہ لیا grappling بتا رہا ہے اسی سو رلیٹڈ ہے یہ اس کا جنڈر بتا رہا ہے یہ بھی اسیں سے ہے یہ سوو اسی سو رلیٹڈ ہے تو یہ ایک پ الیٹڈ ہو گئی ہے دوسرا یہ دیسرا یہ چوتھا اس کو آپ کٹھا کر لیں تو یہ کٹھا کریں گے تو ہے کٹھا کریں گے کرتا ہے کہ ایک رو کے اندر ایک مکمل ریکارڈ آتا ہے یا ریکارڈ آتا ہے ایکشلی عام طور پر رو کو ہم عام لینگویج کے اندر ریکارڈ بولتے ہیں لیکن کمپیوٹر کی زبان میں اس کو ہم ریکارڈ کہیں گے ریکارڈ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فائل کے اوپر ہم نے کالم کی یا فیلڈ کی بات کی ہم نے رو یا ریکارڈ کی بات کی تو اب بات کر رہے ہیں جی فائل کی اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا کلیکشن آف ریلیٹیڈ ریکارڈ یا ریکارڈ پہلے ہم نے اس کی فائل فری فیلڈ کے اندر ریلیٹیڈ کریکٹرز کو دیکھا پھر ہم نے ریکارڈ کے اندر ریلیٹیڈ فیلڈ کو کٹھا کیا اب جو ہے وہ ریلیٹیڈ ریکارڈ کو یا ریکارڈ کو کٹھا کریں گے اٹ میز دیٹ اس کا مطلب کیا جی پورا ایک ٹیبل ہے یہ آپ کی ایک فائل ہے اس میں دیکھیں کلیکشن آف کٹھا کیا ہوا ہے ہریلیٹڈ ریکارڈ کو ایک دوسری سے ملتے جلتے ریکارڈ کو سارا سیم اور کام تو یہ رو ہے دوسری روこれは س بھی سیم اور اس آئی فائل ہمیں ایک ٹیبل کو ایک سنگل یونٹ کے طور پر بھی ٹریٹ کرتے ہیں مطلب ایک مکمل فائل ہے جی مارے پاس ایک سٹوڈنٹس کی ہاں فائل کو ہم ڈیٹا سیٹ بھی کہتے ہیں ڈیٹا سیٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بھی اس میں مکمل سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ڈیٹا کا سیٹ بنا کے آپ نے رکھا ہوتا ہے یہ تھا آج کا ہمرا لیکچر سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ